اسلام علیکم گاڑس کیا حالہ سب کا سب ٹھیک ٹھیک ہریت سے ہے اچھو مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا آج کر کے میں جتنے بھی ولوگز میں دو تین چار پانچوں گزرے وہ میں یہی بیٹھ کر شروع کرتا ہوں اور کچھ کرنے کو نہیں ہوتا بس گھر بیٹھ کر جھولے لیے جاؤ میں بعد شروع بھی نہیں کیا دیکھیں کون آرہا میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے گھر میں سیف ہوں گے اور روزے بھی رکھ رہے ہوں گے تو ہیر آج جو ہے وہ آپ کو جسنا پتہ ہی ہے کہ کچھ بھی حاس کرنے کو نہیں ہے گھر پر بس سارا دن بیٹھے رو جھولے لے لیے یہ کر لیا وہ کر لیا ٹائم پاس کرنا ہے کسی طریقے سے تو ویسے تو ہمارا پلان یہ ہی تھا کہ میں آدل باست اور حمزہ ہم چاروں دیں گے افتاری اور اس کے بعد ہم مطلب فتم ہو جائے گئی افتاریوں کا سلسلہ لیکن یہ ہے کہ کل پھر شاہ زیب نے بھی کہا کہ میں نے بھی جو افتاری دینی ہے تو آج ہوپفلی شاہ زیب کی طرف سے افتاری ہوگی کیونکہ ہماری طرف سے تو ہو چکی ہے کمپلیٹ کہ جساں فرس جو میں نے اور باست نے کٹھے دی تھی کیونکہ آدل نے جو ہے وہ تقریباً چار بجے مجھے کال کی تھی اور پھر باست کی بھی بیچ میں کال آگئی تو وہ ایک گروپ کال چل رہی تھی تو اس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ کیونکہ ٹائم کم ہے تو بہتر ہی ہے کہ دونوں جانا ہم کچھ نہ کچھ تھوڑا بوت کر لیتے ہیں اور وہ تھوڑا تھوڑا کرتے بھی ماشاءاللہ کافی اچھا وہ ہو گیا تھا تو سیکنڈ ڈے جو ہے وہ ہم لوگ گئے تھے ہمزہ کی گھر اور تھرڈ ڈے جو ہے وہ کیونکہ آدل کے گھر کوئی اور افتاری تھی ہیں گھر میں کوئی تھا اس طرح کا تو اس لئے وہ سارا کچھ تھا کے میرے گھر لے آیا تو آج جو ہے وہ جائیں گے ہم شہزیب اور شہروز کے گھر اور وہاں پہ شاید ہماری افتاری ہے تو وہ تو بھی جب نیسیج آئے گا تو پھر تب کی بات ہے موسم جو ہے وہ آج کافی بہتر ہے چاروں طرف بادل ہیں اور ہوا بھی چل رہی ہے تھنڈا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی گرمی نہیں جساں کل گرمی تھی کل تو انتہا کی گرمی تھی تو تیمپریچر میرے حیال سے کہ ابھی بھی وہ ہی ہے لیکن کیونکہ ہوا چل رہی ہے تو اس لئے وہ ایک گرمی کا جو اتنا زور وہ ٹوٹ گئے تو ٹائم جب وہ تقریباً پانچ بچ چکے ہیں اور میں نے بھی دو تین کام بھی کرنے تو میں ذرا وہ دو تین کام کر کے تو پھراتا ہوں تو جی کام وغیرہ جو ہیں بہت تو ہتم ہو گئے تھے اور ٹائم ابھی تقریباً سات بجنے میں چار منٹر آئے گئے ہیں تو میرا حیال ہے کہ ٹائم کافی کم ہے اور موسم بھی کافی اچھا ہے الحمدللہ ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے کافی تیز تو آدل لوگ تو بھی کوئی بھی نہیں آئے لیکن چلو میں اٹلیس جوانا جا کرنا وہاں بیٹھتا ہوں اس کی بھی ہے شاہزیب کے تو وہاں بیٹھ کے پھر ہم جانا سب کا ویٹ کرتے ہیں یہاں پہ کافی اچھا ارینجمنٹ ہے کافی ساری چیزیں ہیں چارٹھ ہیں نگٹس ہیں روز ہیں سموسیں ہیں جوسیز ہیں اور وہ میکرونیز ہیں خجوریں ہیں تو بس ابھی یہ ہے کہ ویٹ کر رہے ہیں دوستوں کا کہ وہ آج ہیں تو پھر ہم جانا شروع کریں ابھی یہی پھر ہیئی تک ہے moi آپ sweetnessіт پھر ہے filmingنٹ ہے سا دیمے میں got openings تو یہ ہے کہ ہر میں بالکتانچی ہے آا جائیں گے percent year ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرے بات کرتے کرتے ہیں ہمزا بھائی ہے ان پھر بعد کیا Aber ah Bu balg بھائی کر سکر رہے ہیں بھائی اب پھرس و تو بتالتے کیا ہے минہنریوں Нی حی� درست ہے اور یہ جوات ہے یہ ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ ہمارے باسد بھائی آیا تھوڑے سے لیٹ سے تو یہ فقط تھوڑا سا ہی کھائیں یہاں پہ بہت ساری چیزیں بہت مزے مزے کی چیزیں کیوں باسد بھائی بہت مزے آیا آجوہ تو مزے آیا ہی ہوگا مزے آیا ہے ہم بھی کہنا چاہیں گے ماشاءاللہ افطاری الحمدللہ ہو چکی ہے افطاری میں ہی ماشاءاللہ کچھ تھا کہ کھانے کی جواب بنجائش نہیں ہیں مزہ بہت آیا لیکن ابھی ایک کنفیوزن ہے کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ہمزہ بھائی ہاں ٹھیک ہے ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید آج آج آخری روزہ ہوگا اور کل عید ہوگی لیکن ابھی تک کچھ بھی کنفرم نہیں ہے کہ کل عید ہے کہ نہیں ہے تو کچھ کہہ نہیں سکتے تو یہ ہے کہ جسی پتہ چلے گا تو تب ہی ویڈیو انڈ ہو پائے گی کہ ایک دفعہ کنفرم ہو جائے کہ عید ہے یا نہیں ہے تاکہ اگر تو ہے تو بندہ آپ کو وش کر کے تو پھر جانے ویڈیو اپنی کمپلیٹ کر لیں تو بہت سب ویڈ کر رہے ہیں کوئی حبر آئے تو پھر انشاءلہ آپ کو اپ ڈیٹ کر دے اور جہاں تک بات رہی موسم کی تماشرہ بہت اچھا موسم ہے اس وقت ٹیمپریچر کتنا ہمزہ بھی چک کرنا ٹیمپریچر حالانکہ کل جو اتنی گرمی تھی اور آج صبح سے تقریبا ڈو ڈھائی تین بجا سے ٹیمپریچر کافی وہ ٹیمپریچر ہے ٹیمپریچر ہے جو موسمی دی گرمی نہیں ٹیمپریچر ہے ٹیمپریچری ہمcience ٹیمپریچر ہے ٹیمپریچر ہے ہم جان رہے ہیں میرے گھر بیٹھنے کے لئے ماشاء اللہ آپ افطاری کا بہت مزا ہایا شروف بھائی شروف ساکتا ہے ہم افطاری کا بہت مزا ہایا ہم نے انکھا ہے میرے افطاری کا بہت مزا ہیا ہم دمائی طرح تحریف میں آج کرنے کیا ہمیں گوٹ کوئی کلی۔ میرے ہماری میں بھی اس نہ کر رہے ہیں یہی ہے کہ کہ وہ ہے ابھی تک ہے کہ وہ آج کر گئی یہ لیکن یا ہماری ہے کہ آپ در ہے اگر آپ میں پرانک کا گار ہے جب ہم نے جانا ہے اس نے اگر آپ کی پاہت آج کر دیا تو اب ہم PI چاہے اور کےک راست کھائیں گے اور کوک بھی ہے ساتھ اٹھ پڑی تو تو اب سین کو چاہتا ہے کہ اید کا چاہتا ہے تو یہ بات کری ہے یہ کال چل رہی ہے یہ کال چل رہی ہے تو سین کچھ ہوں ہے اوہ 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 تو جہاں تک اید کی بات ہے تو کچھ نہیں ہے کوئی نیوز نہیں ہے لیکن اگر انشاءاللہ آج آگے کوئی نیوز آپ کو اپڈیٹ کریں گے تو اگر شہروز بھائی انہیں بہت اچھی افتاری دی بہت مدہ ہے ہم بہت مدہ ہے اللہ اللہ بھائی جیسے شوٹے شوٹے پچھے دیں آمین ماشاءاللہ بہت مدہ ہے بہت مدہ ہے کیا ہے ہم دیوائے کرتے رہیں گے آمین آمین مرہ 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 تو شہدیب جب کہیں بہر گیا ہے تو ہر بار کی طرح اپنا بہت سارا حیال رکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسپرائب کریں اپنے اچھا چھے کمینٹس کریں تیل نیکس ویڈیو اللہ حافظ تکریبا ہم لوگ سارے بیٹھے ہوئے تھے تو تقریبا دس بجے کے قریب یا ساڑھے دس بجے کے قریب جو ایک خبر ہمیں پتا چلی کہ شاید آج عید ہے کل بھی روزہ ہوگا اور پرسنل عید ہوگی لیکن ہوا کیا کہ نیوز آئی ہم نے فیس بک پر دیکھا شاید آج چاند رات کا اعلان ہو چکا ہے اور پھر اس کو ہم نے کنفرم کیا تو واقعی چاند کا اعلان ہو چکا تھا کہ چاند نظر آ چکا ہے جس کا مطلب ہے کہ کل وہ روزہ نہیں ہے اور کل وہ عید ہے اور ابھی تک ہم میں سے شاید صرف ایک دو بندے نہیں تیاری کئے عید کے درواز میں 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 نے کچھ بائی کیا ہے شاید آدل نے کچھ لیا ہے حمزہ نے بھی کچھ بائی کیا ہوئے لیکن ابھی جو ہے میں نے کچھ بھی نہیں لیا تو بس ابھی ہم لوگ شاپنگ کے لئے تھوڑی سی شاپنگ یا ایک کرتہ بس چھوٹی موٹی ہے صرف پہلے دن کے لئے لیکن فیلحال ساری دکانیں بند ہیں اور ابھی ہم اسی کھوج میں ہیں کیا چیز یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو بس ابھی ہم لوگ شاپ گھنڈ رہے ہیں کوئی مل جائے جہاں سے ہمیں ایک کرتہ کوئی مل جائے تو اگر تو کچھ شاپ کھلی ہوئی تو بائی کر لیں گے پھر چپ کر گے گھر تلے جائیں گے تو ٹرافک جائے یہ صورتحال ہے کہ ٹرافک سب کچھ بند ہے اور اور کچھ بھی اس وقت جو ہے وہ اوپن نہیں ہے ایوینڈ کے ٹائم جے وہ شاید گیارہ بچ چونتیس منٹ ہو چکے ہیں ساڑھے گیارہ اور کچھ بھی جو ہے وہ اس وقت اوپن نہیں ہے تو جیسے کہ سوچا ہوا تھا کہ شاپنگ نہیں کریں گے اور گھر بیٹھ کے ہی پرانے کپڑوں میں ہی ایت گزاریں گے تو میرا حیال ہے کہ آل موسٹ وہی سین ہوگا لوگ پتہ نہیں کیوں یہ باہر کھڑے ہیں اس وقت دکانوں کے بھی یہ نہیں سمجھا رہی یہ بہت سے شاپ سمدر آر کے بات چھوپ کھولنے تو نہیں کھڑا گا اس وقت یہ ایک شوز کی شاپ ہے جو کہ کافی فیمس ہے صدر بزار کے اندر اور اس کے باہر لوگ شاید اس امید میں کھڑے ہیں کہ دکان کھولے گی بٹ آئی ڈون ٹھنک کہ دکان جو ہے وہ اوپن ہو بہر حال یہ بھی ایک شوز کی اچھا وہی ہمزہ چکر ہے کھولی نہیں ہے لیکن لوگ کھڑے ہیں اسی کھڑے ہیں باہر سی دیکھتے ہیں کم کم لوگ پانچ پانچ اچھے لوگ تو وہی اسپا روٹین میڈیکل سٹورز اوپن ہیں اور ایک یہ شوز کی دکان ہے اوپن جس میں یہ بچوں کے لیے شاید کھولا رہا ہے یہ تاہید تاہید کھولا رہا ہے اوپن 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 اور وہ اس وقت ٹوٹلی بند ہے ٹوٹلی کیونکہ وہ اعلان ہی اتنا لیٹ ہوا ساڑھے دس کے قریب کہ دس بجے شاپنگ سنٹرز ہوتے ہیں جو دکان نہیں ہیں ان کا بند ہونے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے سب بچ ہے وہ بند ہے دیکھتے ہیں بچ ہے تو باسد بھائی جو وہ کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے آپ کا سن باد بند ہے تو میں نے شہزیب کو کہا سن باد بند ہے اید بھی بند رہا ہے کہ تھا ٹیک بے ہوگا تو میں نے کہا جو لے گا گا رہا ہے ہاں 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 اس وقت پولیس آ چکی ہے کینٹ کے اندر حالانکہ پولیس ٹیشن بیک سائٹ پر رہی ہے تو جو شاپ اس وقت اوپن ہیں وہ ان کو بند کروا رہی ہیں کیونکہ ہمارا حیال یہ ہے کہ جیسے یہ ایک شاپ ہے شوز کی ملی شاپ تو یہ بھی چھپن چھپائی جائے نا کسٹمرز کو اندر جانے کی پرمیشن دے رہے تھے پانچ پانچ چھے چھے بھارال اب انہوں نے وہ شاپس بند کروا دی ہیں ایک شاپ یہاں پر کھلی تھی یہ ہمزہ بند ہو گئی یہ بی 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 برینڈ جانے ہمزہ تو ابھی جانے ایک شاپ تھی بی 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 برینڈ کے نام سے تو وہاں سے ہمزہ نے اپنے بھتیجے کے لیے کچھ لینا تھا لیکن اس شاپ کے اندر بھی پولیس آ چکی تھی اور کھولتے ہیں نہیں کھولیں گے اتنے کسٹمرز ہیں کیسے کھولیں گے یہ بی 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 سارے ہیں کسٹمرز یہاں پر جو لوگ ہیں اتنے سارے بھرار ہمزہ پوچھ گیا نہیں پوچھ گیا ہم لوگ اٹھا کر لے کر جاتے ہیں تو یہ ہے کہ شاپنگ کا جو پلان ہے وہ کانسل ہو چکا ہے اور اب ہم جائیں گے گھر پر ہم میڈیکل شروع آ کریں اب چل لے آردل بھی کہہ رہا ہیں کہ اندر بھائی کے کھولیں تو تو ہم کم اس کم دوائی کھا کے کبھی دو رہیں گے تو جی ایک ایک لاکب شاپنگ کی کوشش کے بعد اب ہم لوگ جا رہے ہیں گھر کی طرف تو شاپنگ pursuing ہوں نہیں سکی جی میں نے بھولتا آپ نہ بھولیں یہ بھی تھا میرے سارے باتنے کیا تھا یہ تو ہوگا یہ تو ہوگا تو یہ ہے کہ ایک ناکام کو فیشتی شاپنگ کرنے کی جو کہ کمپلیٹ نہیں ہو سکی تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں گھر کی طرف تو ابھی یہ ہے کہ ہم لوگ چلتے چلتے نا گھر کی طرف آ رہے تھے ایک شاپ ہے نا جو ہمارا یہ سی مال ہے جس کو ہم بیلفر شاپ کہتے ہیں وہ اپن ہے تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمیں ملتا ہے مجھے کا کے نہیں ملتا شاپ جا وہ کھلی مطلب جو مارکٹ ہے وہ کھلی ہوئی تھی تو وہاں پہ میں نے یہ کرتا مجھے اچھا لگے تو اس کو پہن کے چیک کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کا لگتا ہے یہ ہے جی وہ کرتا اور فٹنگ وائز بھی اچھا ہے کلر بھی اچھا ہے براہ اگر ہمیں کوئی اور کلر ملتا تو دیکھ لیتے ہیں ورنہ پر یہی بائے کر لیں گے تو یہ کرتا لیا ہے ریڈ کلر کا اور عدل بھائی نے یہ لیا ہے یہ پورا سوٹ ہے تو ٹھیک ہے ہم دونوں کا گزارہ ہو جائے گا آگے دیکھیں ہمزہ بھائی باسید بھائی اور شاہد دیب بھائی کا کیا بنت ہے باسید بھائی ٹرائی روم میں گئے تھے اور پہن کے آئے نہیں باہر تو ہے یہاں مو کرنا ہے ادھر مو کر ٹھیک ہے کچھ ہے بھیک ہو ٹھیک ہے ڈی بھیک ہو یہ ٹھیک ہے اگر Wolf شبکر کا چاہیش ہمارے ہو چکہ ہے یہ میرے پاس ہے اور عدل بھائی نے دیا ہے بھائی نے خوشاہ میں لیا ہے ورکتا باتوں باتوں میں باتوں میں ابھی میں آپ سے بات ہی کر رہا تھا کہ ہم لوگ ایک جو یہاں پے اللہ رہا ، میرے جانس چکم نے کہ دکان ugh اس کے ساتھ اٹھیک ہے تو میں بسیقلی آپ سے بات رہا تھا کہ شاپنگ نہیں ہو پائی دکان وغیرہ ساری بند ہیں دکانیں وغیرہ ساری بند ہیں تو میں بسیقلی آپ کو بات رہا تھا کہ دکانیں وغیرہ ساری بند ہیں تو باتوں باتوں میں ہم لوگ یہاں پہ سی مال ہے جس کو ہم لوگ گل فر شاک بھی کہتے ہیں سیال کوٹ کے اندر جہاں پہ مکڈاللز ہے تو وہ بارا جو مال ہے یا پلازا آپ کہہ لیں وہ اپن تھی تو وہاں پہ سارے اپن نہیں تھے کچھ شاپس نے اپن تھی میں نے اور آدل نے فرس ڈے کے لیے شاپنگ کر لی ہے باست نے بھی شاپنگ کر لی ہے حمزہ اور شہزید شاپنگ فرس ڈے کے لیے کمپلیٹ تھی شوز نہیں ہے بھائی فرس ڈے کے لیے شوز کی تو حیر ہے مجھے تو حیر نہیں تھا تو مجھے تو حالانکہ فرس ڈے کی بھی شاپنگ اتنا کوئی تھا لیکن میں نے کہا چلو یار عید کا دین آپ کو کچھ نہ کچھ تو اچھا مطلب کرنا چاہیے تو وہ الحمدللہ ہماری شاپنگ فرس ڈے کے لیے کمپلیٹ ہو چکی ہے تو آج کے جو بلوگ وہ یہاں تک کی ہے ہر بار کی طرح اپنا بہت سارا حیال رکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں عید کو بہت بہت انجوائے کریں اور اچھے طریقے سے آپ گھر میں رہ کے عید کو سیلیبریٹ کریں اور بس ہی کہنا چاہوں گا تو ہم سب کی طرف سے میری طرف سے آپ سب کو بہت 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 اید مبارک ٹھیکہ جی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقا